اسلام علیکم سی اے فائنلسٹ کیسے ہیں آپ سر تو اس شورٹ ویڈیو میں ایک شورٹ کورس جو آئی کیب نے ریسنلی انٹروڈیوز کر رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو یہ ہے پروفیشنل ویلیوز ایتھکس ان ایٹھٹیٹوڈز کورس اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ کس نے یہ کورس کرنا ہے تو جو بھی سی فائنلسٹ کی پہلی ایٹمٹ دینے جا رہا ہے جس کے لیے اس کو اس کی فرم یا انڈسٹری سے فارم او ایشو کیا جاتا ہے جو کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سی فائنٹ کرنے سے پہلے آپ کو فارم او چاہیے ہوتا ہے اپنی فرم یا انڈسٹری سے تو یہ کورس اس فارم او حاصل کرنے سے بھی پہلے آپ نے کرنا ہے دوسری دفعہ آپ نے اس کورس کو دوبارہ کرنا ہوگا یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پاس کر دیا تو یہ ٹھیک ہو گیا نہیں آپ نے اسی دوبارہ بھی پاس کرنا ہوگا اور وہ ہوگا جب آپ کا فارم ایس ایشو ہوگا اس سے پہلے فارم ایس ہوتا ہے اپنی ٹریننگ جب آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کی فرم یا انڈسٹری آپ کی فارم ایس دیتی ہے تو آپ نے اس فارم ایس کو حاصل کرنے سے پہلے اس کورس کو دوبارہ کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے اس کورس کے بارے میں جنرل سی کچھ باتیں ہو جائیں کہ یہ ایک آن لائن ٹیسٹ ہے اس میں کوئی انویجلیشن نہیں ہ ہوتی کیا آپ کا براؤزر ریکارڈ نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ کو چیٹنگ کر رہے ہیں کوئی سٹیڈی میں ٹیرے ساتھ رکھا ہے ایسا کوش نہیں ہوتا اس میں ٹائم لیمٹ بھی نہیں ہوتی کہ آپ نے کتنی دیر میں کورس کرنا ہے اور اس کے ٹری پارٹس ہیں اور اس طرح کی کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی ون سیٹنگ میں آپ نے تینوں پارٹ کمپلیٹ کرنا ہے نہیں آپ پارٹ ون سیٹنگ میں کر سکتے ہیں اس کے بعد پارٹ ٹو پارٹ ٹرین کسی اور ٹائم بھی کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ اس میں جو فرس ٹو پارٹس ہیں وہ ایم آر کیوز ہیں ایم آر کیوز یعنی ملٹیپل رسپونس قوششنز ملٹیپل چوائز قوششنز ایم سی اوز کا آپ سب نے سنو گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ چور اپشن ہوتے ہیں یوں لیے قوششن کے اور ان میں سے ایک سیلک کرنا ہوتا ہے جبکہ ایم آر کیوز جو کہ اس کورس کے پہلے ٹو پارٹس کے قوششنز ہوتے ہیں ایم آر کیوز اس میں آپ جو کریکٹ آنسر ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اسیس کا بھی خیال رکھنا ہے اور اگلی بعد اس میں نیگیٹیو مارک ہی نہیں ہوگی یعنی اگر آپ نے غلط آنسر دیا تو آپ کو کوئی نیگیٹیو مارک ہی نہیں ہوگی اور اس کے پارٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں تو یہ کورس تھری پارٹس میں ڈیوائیڈیڈ ہے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ سی اور جو پارٹ ون ہے اس کے ایٹسیل پھر دو پارٹس ہے ٹھیک ہے اس میں ایک جو سسٹم ہے ہاں میں یہ بتانا بھول گی کہ جو سسٹم ہے وہ رینڈم لی کو کوششن پیک کرتا ہے تو آپ کو جب آپ کو ہی پارٹ کمپیٹ کریں گے تو آپ کو یہ بتایا نہیں جائے گا کہ آپ نے کون کون سے کوششن آپ نے صحیح اٹمٹ کی اور کون سے غلط ٹھیک ہے آپ کو صرف یہ بتایا جائے گا کہ آپ کی پاسنگ مارک کتنے ہیں اچھا تو پارٹس کی بات کر لیتے ہیں جو پارٹ من ہے اس کے ارسال دو پارٹ ہیں پارٹ اے اور پارٹ بی پارٹ اے جنرل نولیج ایٹھکس کے بارے میں جو کہ کومن ہیومن آپ نے اب تک کچھ پڑھا ہوگا ایٹھکس موریلیٹی کن� جو پڑھا ہوگا تو یہ جنرل کوششن ہوں گے ٹوئنٹی ایم آر کیوز ہوں گے اور اس میں اسیسمنٹ نہیں ہے ایک ہے یہ بات امپورٹ کرنے کے انپورٹ ہے کہ آپ نے آپ چاہے زیرو مارکس بھی اٹمٹ کریں ٹیکنکلی تو آپ کوئی فردر پروسیڈ کرنے سے کوئی آپ کے لیے بیریئر نہیں ہوگا یعنی آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی کہ آپ نے اتنے مارکس لینے ہیں تو اپنے پارٹ میں آپ جائے سکنے گے بس جنرل نولیج کے لیے یہ پارٹ ہے تو آپ اس کے کوئی اسیسمنٹ نہیں ہیں آپ یہ اٹمٹ کر کے پارٹ بی آٹومیٹکل ہی چلے جائیں گے جو پارٹ بی ہے وہ کوڈ آف ایتکس ہے جو ابھی تو ٹوئنٹی نائنٹین چل رہا ہے تو آپ سب اپنے پورٹل سے اس کوڈ آف ایتکس کو ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں پیڈیو پور میں تو جو پارٹ بی پارٹ ون بھی ہے اس میں ٹوئنٹی فائی ایم آر کیوز ہوں گے ایچ فالوڈ بے فور آپشن رمیمبر کہ آپ ایک آنسر بھی صحیح ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں مینی مینگ پاسنگ پر سیٹیج سیمیٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کوڈ آف ایتکس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں اور آتاب آپ یہ پارٹ ایزلی سالف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پارٹ ٹو آ گیا پارٹ ون کے اے اور بی پارٹس ہو گئے اور پارٹ ٹو کی باری ہے پارٹ ٹو میں بھی اسی طرح سینریوز ہوں گے جو کہ ایتکل ڈیسیجن میکنگ سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اس بات میں ایک اپنے دو باتیں بتائیمی ہیں ج کوٹر ہتا تھا ایک ہوتا ہے ایک ہے ایتھیکل ڈیلی مائی ہوتا ہے ایتھیکل ڈیلی ممکہ تھی لیکی آپ وقت کا اپ کام بعد کو شکم چریزی خفز شکل کاں تھی، تو یہ ا Quinn 요 ایک ہوتا ہے ایتھیکل ڈیلی مم وقت ہے ایتھیکل ڈیلیمہ ہوتا ہے آپ ایک ایتھیکل ڈیلی ممکہ نہیں ہوناکہ کwichوری ہے م dejانشن میں دیکھیکی خروشی کیا ہے ملے گا لیکن آپ آپ کی فارجمپل کمپنی کی پولیسی ہے کہ آپ اس قسم کی نان پروفٹس کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ تو یا اسے ڈونیشن دیں یا ایک ایسی نان پروفٹس کو ڈونیشن دیں جو گورنمنٹ سے اپروو ہے اور جس پہ آپ کو تیکس کریڈٹ بھی ملے گا تو اس طرح کی سیچویشنز کو جہاں پہ دو کانٹر سیچویشنز ہو اس کو ایتھیکل ڈیلیمہ بولتے ہیں پار ٹو is all about ethical ڈیسیجن میکنگ اس میں آپ کو اسی طرح کی سینیاریوز آئیں گے جس میں ایک سیچویشن دو تین سیچویشن ہوں گی جو کہ رائٹ ہوں گی یا دو تین سیچویشن ہوں گی جو کہ رونگ ہوں گی اور آپ نے ان میں سے اپنی انڈرسٹیننگ کے مطابق ایک بیسٹ چوائس چوائس کرنے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہنڈرڈ مارس کا یہ پارٹ ہے اور اس کی میں پہنچنے کے لئے سیمٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے آئی کے اپنے اوے سے دو پی ڈی ایس دیئے ہوئے ہیں ایک ہے ٹکرز فائی پوشن موڈل اور ایک ہے امریکن اکاونٹنگ ایسوسیشن موڈل ان دونوں کے پی ڈی ایس جب آپ میں آپ کو لاش میں دکھاؤں گی جب آپ اس کورس کو اپلائی کرنے لیں گے نا تو اس میں ان دونوں کے پی ڈی ایس آئیں گے تو آپ ہاں اس سے انہیں ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو ریڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح بار ٹو بھی اٹمٹ کر سکتے ہیں لازلی پار ٹھری تو پار ٹھری میں آہ پھر سے کوئی اسیسمنٹ نہیں گے یعنی آپ کو کوئی مینیمم مارچ نہیں چاہیے اسے کورس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے پار ٹری کا بھی اس کے لئے مقصد یہ ہے کہ آپ سے سیون سینیریوز پوچھے جائیں گے اور اس اور آپ سے پوچھے جائے گا کہ آپ اس سینیریو میں کون سا ڈیسیل لیں آہ تو یہ کوئی اسیسمنٹ نہیں ہے جیسے میں نے بتایا لیکن جب آپ یہ پار ٹری کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو ایک ریپورٹ دی جائے گی جس میں آپ کے آپ کی ایتھیکل ڈیسیل میکنگ جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک انیالیسیس ریپورٹ دی جائے گی بیسٹ آن یور آنسر ٹو دیس قوششن آہ ٹھیک ہے تو پھر جب آہ پار ٹری آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو سیٹیفیکیٹ آف کمپلیٹشن بھی اسی ٹائم ایشو ہو جائے گا جسے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ لوگ کو تین چیزوں کے ضرورت پڑے گی ہے تو کوٹ آف ایتھیکس ہے فر چارٹر اکانٹنٹس آہ یہ تو آپ نے ضرور پڑھنا ہے پار ٹو اسی سے ہوگا اور اس کے بعد یہ آہ یہ میں آپ کو پہلے دکھا دوں میں کہا ہی میں آئی کےپ کی ویب سائٹ پہ تو آپ ادھر یہ تو میں نے کمپلیٹ کیا ہے فارم او کے لئے فارم ایس کے لئے اگر آپ جائیں گے رین مور پہ فارم او اور فارم ایس دولوں کا پروسیجر سی میں میں بس آپ لوگ کو ڈیمونسٹریٹ کر رہانا چاہ رہی ہوں تو آپ نے ایک کارڈ کی طرح پیمنٹ کر دینی ہے اس کے بعد فارم او سے دیکھتے ہیں آہ چھب ماسٹر کارڈ یا ویزا کی طرح آپ نے آن لائن ہی پیمنٹ کرنی ہے اس اس کے بعد یہاں پہ جب آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو یہاں ایڈیشنل ریٹنگز میں یہ ٹرکرز فائیف کوششن موڈل اور امریکن اکاؤنڈنگ اسوسییشن موڈل یہ اوپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ پی ڈی ایف میں ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں ان کو سٹڈی کر لی جئے گا اور اس کے بعد آپ اپنا کورس کمپلیٹ کر سکتے ہیں اصل لاس بات یہ ہے کہ جو یہ ایڈیشنل ریڈنگز میں آئی کیب نے لکھا ہوا ہے یہ جو بک ہے بزنس ان پروفیشنل ایتکس میرے خواہ سے میں نے یہ کورس فرس ٹرپن میں پاس کر لیا تھا اس کی میرے خواہ سے ریزن یہ ہے کہ میں نے جو آئی کیب نے پروائیڈ کیوئی ہیں ان کو تو میں نے ریڈ کیا ہی کیا تھا یہ جو فرسٹ بک ہے بزنس ان پروفیشنل ایتکس اس کے فرس فور چپٹرز میں نے اچھے سے ریڈ کر لیا تھے جس کے بجاز سے میری انڈرسٹیننگ کافی اور مائنڈ سیٹ بھی کافی بہتر بن گیا تھا اور جو ایتھیکل ڈیسیئن میٹنگ کا کانسپٹ ہے اس کے کافی اچھے میرا کانسپٹ بن گئے تھے تو آپ بھی اس کو آن لائن سیچ کر سکتے ہیں اس بک کے فرش فور چپٹرز پڑھ لیں سیکنڈ بک اتنی ضروری نہیں ہے میں نے نہیں پڑھی تھی لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ایڈیشنل ہی تو آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا سب کچھ اس چورٹ پورس کے بارے میں آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے ہلپ ہوئی ہوگی چلیں پھر نیکچ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ